خواہ کا ربار ہو یہ ذاتی زندگی جو بندہ کبھی بھی کسی سے کم وصول کرنے کی عوض زیادہ عطا کرتا ہے وہ کبھی غربت کا مون نہیں دیکھتا اگر تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کونسی راہ اختیار کرنی چاہیے اور کونسی نہیں تو آپ اس راہ کا انتخاب کریں جو کم از کم تمہیں مغرور اور خود غرض نہ بنائے اگر آپ اپنی صبح کا آغاز اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ میں آج ایک مصروف دن گزاروں گا غرور و تکبر کا مظاہرہ کروں گا دوکھا دوں گا آدم تشکر کا اظہار کروں گا لوگوں سے حسد کروں گا تو یہ سب آپ کی جہالت پر مبنی ہوگا آپ برے بھلے کی تمیز سے نعاشنا ہوں گے ایک بہتر عطا بہترین نتائج کی عامل ہوتی ہے وہ بہتر نتائج کی اکاسی کرتی ہے اور اس کے جواب میں آپ کو بھی بہتری ہی ملتی ہے لوگ دنیا کی حمایت حاصل کرنے میں جس قدر جدوجہد کر رہے ہیں اگر وہ اس سے نصد جدوجہد خدا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کریں تو دنیا خود بخود ان کی قدموں کی ٹھوکر میں ہوگی ہماری عظمت اس کام میں پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں کرتے بلکہ ہماری عظمت اس کام میں ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح گرانے سے بجا سکتے ہیں جو انسان سخاوت کرتا ہے اللہ اس کی دولت میں کبھی کبھی نہیں لاتا لوگ خوف کھاتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ دیں گے تو ہماری دولت کم پڑ جائے گی حالانکہ ایسا ہر کیس نہیں ہوتا زندگی کی عظمت اس کام میں چھپی ہوئی ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے ساتھ دستے تاون دراز کنے کمزوروں کا ساتھ دیں اور ان کو طاقتوروں سے بچائے رکھیں دوسروں کو جب تک سکون فرام نہیں کرو گے تم تب تک سکون سے نہیں رہ پاؤ گے نیک مشورہ لوگوں کو دو گے تو لوگ تمہیں بھی نیک مشورے سے نوازیں گے بال جھڑنا شروع ہو جائیں تو نہانے کے بعد دلوں کا تیل لگاؤ تین دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے ہماری زندگی کے بہترین سبق خواہ ہم اسے جل سیکھیں یا بدیر سیکھیں عطا کرنے سے ہماری امارت میں کوئی کمیں واقعہ نہیں ہوتی بلکہ سخاوت ہم امیر سے امیر و رئیس بنا دیتی ہے